بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور شیف ملیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ساتھی خیلیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار ریسپی لے کے آئے ہیں تو آج ہم بنائیں گے تکہ سموسہ تکہ سموسہ کے کیا ریسپی ہے کیا طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو ہمارے پاس ایک کلو چکن ہے بونس اس کو ہمیں اچھے دیر کے ساپ کر کے اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے سرکا ہم نے اس میں سرکا لگا دینا ایک کلو چکن ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد جو جو اس میں چیزیں شامل ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو کیسے بکانا ہے ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے انشاءاللہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سکیپ سکیپ کر کے نہیں دیکھیں لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں تو چکن کو پندرہ میٹر ہم نے ریسٹ دے گیا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے باش کر لینا ہے تو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو باش کر لیا بلکل زبردست اور یہ بلکل ساتھ اس طرح دھل گیا تو اس میں جو چیزیں شامل ہوگی ہم ایک ساشے لیں گے چکن تندوری مسالہ اور ایک ساشی ہم لیں گے چکن تکا کا مسالہ ڈیڑ چمج نمک دو چمج زیرہ اور دو چمج کٹر دھنیا یہی اس کی ریسپی ہے اس کو آگے بنانے کا کیا طریقہ کار ہے اس کو آپ نے بنانا کیسے اگر آپ نے اس کو تکا کا ٹچ دینا ہو یعنی کہ جیسے آپ نے رسٹورٹ پر تکا کھایا اس میں ٹچ دینا تو ہم ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ہم نے اس میں سو گران گھی شامل کر کے چکن کو اس میں شامل کر دیا ہے کڑائی پر اندر اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تاکہ گوشت ہے جو تھوڑا سا نرم ہو جائے تاکہ اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہ رہے کچھ بن کی تو کوئی میں فرائی اس لیے کر رہا ہمیں تاکہ اس کا ختم ہو جائے گھی میں یا آئل میں خرائی کلاس کر لیں مسئلہ نہیں ہے اس سے پیلا جی ہوتا ہی کہ آپ نیس کا کچھا پن ختم کرنا ہے خرائی کے اندر بھائی کے اندر ہی gdzieś کے خط پان اس کا ختم ہو گا برنہ ایسے وہ کچھا پن یہ اس کا ختم نہیں ہوتا بریسی اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہےitez دیوں کی طریقے سے ہم بعڈا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بنانا ہے اسے اسی طریقے سے بنانا ہے تو جیتنے مسائلے تھے میں نے آپ کو ایک پلیٹ کے لئے دکھائے تو اس سارے میں اس میں شامل کر دیئے روڈی تھوڑی مولائم ہوگی تھی اس میں اس میں مسائلے شامل کر دیئے تو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے بلکل درمیانی آنچ میں پکانا ہے تیز آنچ پہ آپ نے تکہ بلکل نہیں پکانا ہے اگر تیز آنچ پہ آپ تکہ پکائیں گے تو آپ کا تکہ جل جائے گا وہ کھانے میں بھی مزا نہیں رہے گا اور بنانے میں بھی مزا نہیں آئے گا اس میں تھوڑا سا شامل کریں گے ہم فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر رہی ہے یہ کلر جو ہے بلکل بہت سانی مل جاتا ہے اب اس کو تکہ کو ہم تھوڑا سا پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے آہستہ آہستہ تاکہ یہ بہتر ہے اس کے بعد ہم یہ ہدا پاو ادرک لسن اور مرچیں پچاس گرام مرچیں پچاس گرام ادرک پچاس گرام لسن اس میں ہم نے شامل کر کے اس کو پکا لینا ہے آپ نے مرچیں اور ادرک پچاس پہلے شامل نہیں کرنا بعد میں شامل کرنا ہے اس کے بعد لکڑی کے اسٹینڈے کے مدسم اس کو تھوڑا تھوڑا پر سے دبا دیں گے کوٹ دیں گے تاکہ جو اس کی بوٹی جو ہے تھوڑی جو اگر موٹی بھی رہ جائے تو کچھا پان جائے جاتا وہ ختم ہو جائے اس کو دبا کے تھوڑا پھوٹیں گے تو وہ تھوڑی نرم ہو جائے گی اور وہ پک جائے گی تو اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوٹنے کا سسٹم نہیں ہے تو آپ اس کو اور بریق بھی کار سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارا دکھا جوڑا بھی ریڈی ہو گیا تو اب چلتے ہیں اس کا سموسہ کیسے بنانا دکھے گا دکھے گا سموسے کا بہت ہی آسان طریقہ کار ہے آپ سموسے کی پٹی لیں گے مہنڈے کی اس کے اندر ایک چھوٹی چی پٹی رکھیں گے تاکہ دکھا جو ہے وہ آپ کا بلیک نہیں ہو یعنی کہ کالا نہیں ہو اس کے اندر اگر آپ اس میں چاہیں تو مینس بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں ملائی بھی شامل کر سکتے ہیں ملک پیک ملائی دائی باوی ملائی آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کرنی تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس میں استعمال نہیں کی جو چیز واضح طور پر وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ کسی شک کی کوئی گنجائش نہ رہے تو اس کو فول کرنے کا طریقہ کار ہے پٹی مدد سے سیدھا رکھیں بالکل اسی طرح سے اس کو گول کریں گے جو کون اس کی بن جائے گی ٹکہ اٹھا کے اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے بعد سیڈوں میں مہدی کی جو اللہی بنائی ہے میں یہ لگا کے اس کو بند کر دیں گے اب چلتے ہیں اس کی فرائی کی طرف فرائی کا طریقہ کار جو ہے آپ نے کڑھائی کے اندر گھی ڈال دیا درمیانے آج پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ اس کو آپ پکائیں گے تو اس کا کلر جو ہے جب تک آپ نے اس کو پکانا جب تک اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن نہ ہو جائے گولڈن کلر ہوگا تو آپ اس کو اٹھاریں گے ورنہ آپ اس کو آیسا آیسا چلاتے جائیں اور پکاتے جائیں درمیانی آج پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تیز آنک پہ آپ نے ارگز نہیں پکانا اسی طریقے سے ماشاءاللہ جو ہمارے پکے کے سموسیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں بلکل ماشاءاللہ جو پیار ہو گئے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوئی ہوں اس کی لک کیسی بنی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی زبردست لک بنی ہے اس کے سموسے کی ہمیں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتا ہوں ایک سموسے کو ہمیں آپ توڑ کے دکھائیں دیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں دکھایا کچھ اور ہے اور بتایا کچھ اور ہے تو وہ ہی چیز ہے کیونکہ کا سموسہ یہ ماشاءاللہ سے جو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں اجازہ دیں اللہ حافظ بی امان اللہ